بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم اپنی کیجن میں بنائیں گے میکرونی پکوڑے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائیں گے بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے ایک میکرونی لے لیا اسے ہم بوائل کر لیں گے ایک کب بڑھ کے ہم نے بیسن لے لیا ہے ایک درمیانے سائز کا ہم نے آدھو لے لیا ہے اس کو اس طرح سے کٹ لیا باری پریک سائز کا ہاں کب بندگو بھی لیں گے ٹو ٹیبل سپون ہم کٹی ہوئی شنگلہ مش لیں گے ایک میڈیم سائز کے ہم نے پیاس دیا سلائز میں کٹی ہوئی ہر دنیا لیں گے ہم تھوڑا سا ایک عدد ہم نے بڑی والی ہری مش لے لی تھی سالے میں ہم لیں گے کٹی لارمش ہاپ ٹی سپون وان ٹی سپون لارمش پاورڈر وان پور ٹی سپون گرم سالہ پاورڈر حلدی پاورڈر وان پور ٹی سپون وان ٹی سپون نمک وان ٹی سپون سابل زیرہ اور وان ٹی سپون ہم نے کرش کیا ہوا سوکھا دنیا لیا ہے خوشک دنیا لے لیا ہے اور پانی لیا ہے ہم نے مکسٹر تیار کرنے کے لیے تو سب سے پہلے ہم میکرونی کو بوائل کر لیں گے تو یہ ہم نے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے یہ جب بوائل ہو جگا تو ہم اس میں میکرونی شامل کر دیں گے اس کا انتظار کرتے ہیں جب تک یہ بوائل ہوتا ہے پانی ہمارا بوائل ہو جگا ہے اس میں میکرونی ڈال دیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے نمک ہمیں تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے ہاپ کی سپون اور تھوڑا سا ہم اس میں شامل کر دیں گے وائن ٹیبل سپون آئل اس کو چمچ کی مدد سے تھوڑا ہلا لیں گے تاکہ چپکے نہ آئل بھی ہم نے اسی لیے ڈالیا کہ میکرونی آپس میں چپکے نہ اچھی بوائل ہو جائے اس کو میڈیم پلیپ پر اب ہم اس کو بوائل کریں گے میکرونی بوائل ہو چکی ہے سات سے آٹ منٹ سے لگیا ہے میکرونی بوائل ہو چکی ہے اب ہم اس کا پانی نکال لیتے ہیں اس کو چھان لیتے ہیں اور ایک برطن میں نکال لیں گے ہمارے نیکرونی بول ہو چکی ہے اوپر ہم نے تھنڈا پانی ڈال کر اس کو تھنڈا کر لیا اور اس کو بول میں نکال لیا ہے اس کو کرتے ہیں سائد پر اور ایک لیں گے ہم بول بول میں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے ڈالوں کو پانی ڈبھو لیں گے تاکہ کالے نہ ہو کالے پڑھ جاتے ہیں اب ہم اس میں بند کو بھی شامل کر دیتے ہیں اس میں ہم پیاس شامل کریں گے اب جائے گی اس میں شیمڑا میرچ آپ کو جو سبزپسندہ آپ ڈال سکتے ہیں اس میں اب ڈالیں گے ہم اس میں جو ہم نے بول کی ہے یہ ڈال دیں گے کہ کتنے مزے کا لگ رہے ہیں بہت ہی مزے کے تیار ہوتے ہیں یہ پکوڑے ایک بات آپ گھر میں ٹرائے کر کے تو دیکھیں بہت ہی اچھے بنیں گے کار میں بنا کے کھائیں بہت ہی ٹیسٹ ہی بنتے ہیں اس میں ہرا دنیا آپ جائے گا ہر امیچ ہم نے ڈال دی اور ہم نے ہرا دنیا ڈال دی ٹھیک ہے جی اب ہم سالے شامل کر دیں گے سابود دنیا ہشک دنیا زیرا نمک نمک آپ ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں گرم سالہ پاورڈر لال میرچ پاورڈر کٹی ہو لال میرچ اور ہلدی پاورڈر یہ شامل کر دیں گے اور اب اس میں جائے گا بیسن آپ چاہیں کہ اس نے آپ بیکنگ سوڈا یعنی میٹھا سوڈا شامل کر سکتے ہیں اب ہم اس کو کریں گے مکس آپ اس میں جو سپائس ہیں میرچ مسالہ آپ اپنی مسجد کے ٹیسٹ کی حساب سے شامل کر سکتے ہو اس کو مکس کریں گے اور اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا بیٹر دیار کریں گے مکس کریں گے تو یہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا مکس کریں اب ہم بڑے بول میں اس کو ٹرانسفر کر لیتے ہیں تاکہ اچھے سے مکس کریں جو ہمارا بیٹر ہے پاوروں کا تیار ہو اس کو اس میں نکال دیں گے تو اس کو پانی کے ساتھ مکس کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ اس میں سبزیں ہیں اس کو ساتھ ساتھ مکس کریں گے مکس کریں گے آپ اس میں بیکنگ سوڈا شامل کر سکتے ہو اگر آپ ساتھ مکس کریں مکس کریں گے بہت زیادہ پتلا نہیں آپ نے بیٹر کو کرنا بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اس طرح سے اچھے طرح سے مکس ہو گیا یہ دیکھیں تو اب ہم اس کو ہاتھ کی مزد سے مکس کریں گے اگر آپ کو بیسن کی اور ضرورت پڑے تو ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا پانی اس میں جائے گا اگر آپ کو بیٹر اگر آپ کو بیٹر ہمارا اچھے مکس ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے پھوڑے تیار کر لیتے ہیں اور اس کو ہم نے گرم کرنے کی رب دیا تھا پہلے سے اس طرح ہم ہاتھ مزد سے ڈالیں گے پھوڑے ہاتھ مزد سے بنائے تو اچھے بنتے ہیں اور ہم نے بہت زیادہ گرم نہیں کیا میڈیم فلیم پر ہم اس کو ایک طرف سے فرائے کر لیں گے اور دوسری طرف سے ہم اس کو سائیڈ چھنے پر کر کے فرائے کریں گے گولڈن بروم کلر دیں گے اس کو گولڈن براؤن ساتھ اس کی سائیڈ ہم چینج کر لیں گے یہ دیکھیں کلر چینج ہو چکا ہے اس کی سائیڈ ہم چینج کریں گے اس کی سائیڈ ہم چینج کریں گے یہ دیکھیں کلر چینج ہو چکا ہے اس کی سائیڈ ہم چینج کریں گے اس طرح ہم چینج کریں گے دوسری سایڈ سے بھی ہم اس کو اسی طرح کا کلر دیں گے گرمے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت اچھے بنتے ہیں بہت ٹیسٹی بنتے ہیں تو میڈیوم فلیم ہم نے اس کے نیچے رکھی ہے جی تو فرائے ہو چکے ہیں ہمارے پکوڑے اب ہم اس کو باہر نکال لیتے ہیں اول میں سے یہ کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اسی طرح ہم سارے پکوڑے تیار کر لیں گے جی تو ہماری آج کی ریسے پی تیار ہو چکی ہے میکرونی کوڑے آپ اسے گھر میں بنا کے کھائیے تار میں بنا کے انجوائی کیجئے گا مہمانوں کو بنا کے دیجئے گا بہت ٹیسٹی لگیں گے بہت یافی تریف ہوگی تو آپ کو اگر آپ آج کی ویڈیو ہماری اچھی لگی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لذت کی تنکل سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے آپ کو نیکس ویڈیو میں ایک مزدہ رسیبی کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنا رکھیں بہت بہت حیال ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ